مقام پہ کھڑے ہیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں راوی چول پلازا کے اوپر جہاں سے انشاءاللہ تعالی لہور کا مرکزی جلوس جا ہے وہ آگے نکلے گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت آئی ہے کہ تمام ریلیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے نکلے ہیں ہمارا یہاں سے نکلنے کا ٹائم جو تھا وہ آلبتہ کے یارہ بجے کا تھا لیکن ہم ابھی سے نکل رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ محول بن گیا ہے اور ٹریفک کا دباؤ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو میں اہلِ لاہور سے بھی یہ کہوں گا کہ فوری طور پر آپ اپنی ریلیوں کا انتظار نہ کریں فوری طور پر جہاں جہاں جس جس جگہا پہ موجود ہیں وہ موٹر وے کے اوپر پہنچیں یا جان صاحبی راستہ آپ نے اپنانا ہے اسلام آباد پہنچنے کے لیے اور فوری طور پر اس وقت آپ جو ہے وہ روانہ ہو جائیں اسلام آباد کے لیے خوش کرو جو محلسا جیسا جوشیو خروش دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں لگ تو ایسے رہے کہ دس لگ سے بھی جا رہے ہیں میں سمجھنا ہوں پریڈ گراؤنڈ کا جو دکام ہے وہ چھوٹا پڑ جا رہا ہے جو ہمیں یہاں پہ آج جو لاہور سے ہی جو ہمیں لوگ چاپے پر جا رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارے ساتھ جا رہے ہیں لوگ اپنے اور خود جو ہے وہی وہی وہاں سے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے میں سمجھنا ہوں آج پاکستان بدلنے جا رہا ہے یہ بیدار قوم اور زندہ کام و قوم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قوم پی ٹی اکتدار کے لیے نہیں نکل رہی یہ قوم ضمیر فروشوں کے خلاف نکل رہی ہے ایک صاف ستری سیاست صاف ستری سیاست کے لیے کون بچائے گا مکستان خان 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 اگر یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا سپرائز دیں گے تو وہ سپرائز تو رہے گا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سارے ہم لاہور کے لابی کے ٹول پلازر پر کٹھے ہوکے سمجھانا بھائی پنجاد اسمبلی کی تحلیل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کیا وزیر آدم اتبرا کے فیلال ایسی کوئی چیز نہیں ہے فیلال ایسی کوئی چیز نہیں ہے پنجاد نولیگ کا خطرہ ہے کنگال پیچر ہے کنگال پیچر ہے کنگال پر ہے کنگال پر ہے کنگال پر ہی خطرہ تو نہیں ہے کوئی ایبسولوٹی سماد ایزر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تیروں نے کہا کہ آج کا جلسہ ہوگا تاریخی جلسہ ہوگا اور پریڈ ڈراؤنڈ آج چھوٹا پڑ جائے گا